اوہدین و عزرات انفیکشن کنٹرل سوزائیٹی آپ کی صحت کے لیے آپ کی آگائی کے لیے اور آپ کی فیملی کی تندستی کے لیے مضامین آپ کے خدمت میں پیش کرتی ہے جس سے سن کر آپ اپنی صحت کو اپنی فیملی کی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں کچھ پشاب کے نظام اور گردو کی اہمیت کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے جسم سے خارج ہونے والی وہ پہلی چیز جس کا مشاہدہ ہم اپنے بچون میں پہلی بار کرتے ہیں پشاب ہی ہوتا ہے ابتدا میں تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا چیز ہمارے بستر کو گلہ کر دیتی ہے لیکن پھر جب وہ بڑھتی ہے اور ڈائپر کے بجائے ٹوائلٹ استعمال کرنے کی تربیت دی جاتی ہے تو اس سیال مادے کے بارے میں ہماری معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے ہم ایسے اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جو پانی ہم پیتے ہیں وہی پشاب کی صورت میں خارج ہو جاتا ہے لیکن پشاب یعنی کہ یورین صرف وہ نہیں ہوتا جسے چند گھنٹے پہلے ہم پانی یا کسی مشروف کی صورت میں پیتے ہیں ہمارا جسم پشاب کی صورت میں جو چیز تیار کرتا ہے وہ دراصل وہ فاضل چیزیں ہیں اور اضافی پانی ہوتا ہے جو جسم کو ضرورت نہیں ہوتی جسم سے خارج ہونے والے پہلے پشاب مثل مخصوص پشابی راستے یعنی ایٹیکٹ سے گزرتا ہے جس میں درزل منزلیں آتی ہیں گردے یعنی کیڈنیز کے بارے میں ہم بتاتے ہیں کیڈنیز جو ہیں پھلیوں کی شکل میں یہ دو آزا آزا ہماری کمر کے اندرونی حصے میں دائیں بائیں ہوتے ہیں جو خون میں سے فاسد مادوں کو چھاند کر پشاب تیار کرتے ہیں حالے وہ دو پتلی یعنی کی یوریٹرز پتلی نالیاں ہوتی ہیں جو پشاب کو گردے سے مسانے تک ملاتی ہیں مسانہ یعنی کی یورینی بلیڈر یہ ایک تہلی نمہ حضو ہے جس میں پشاب جمع ہوتا ہے اور باتھروم جانے کے وقت تک اس میں موجود رہتا ہے یوریٹرا یہ وہ نلکی ہوتی ہے جس کے ذریعے پشاب مسانے سے نکل کر جسم سے خارج ہو جاتا ہے پشاب کے خراج کے اس پورے عمل میں سب سے اہم کام گردے کرتے ہیں جو وہ اہم ترین کام ہیں ان میں سے ایک خون سے فاسد مادوں کو فلٹر کرنا ہے اور دوسرا پشاب تیار کر کے جسم کو ان فاسد مادوں سے نجات دلانا ہے اگر گردے یعنی کیڈنیز اپنا یہ کام نہ کریں تو جسم میں ذریعے مادے جمع ہونے لگیں گے اور ہم بیمار پڑ جائیں گے جن لوگوں کے گردے یعنی کیڈنیز کسی بیماری کے وجہ سے کام نہیں کرتے ان کی خون کی صفائی کے لیے مشینوں سے مدد لی جاتی ہے جسے ڈائیلیسز کہتے ہیں یا پھر ناکارہ گردے کی جگہ آتیے میں ملنے والے گردے کی پیوندگاری یعنی ٹانسپلانٹیشن کی جاتی ہے ہمیں سہیتن رکھنے کے لیے کم از کم ایک کام کرنے والے گردے کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے جسم میں بہت سی ایسی فاضل چیزیں بن رہی ہیں ہوتی ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی اگر یہ جسم میں برقرار رہیں تو ہم بیمار پڑ سکتے ہیں جسم کے مختلف فعال مثل غزہ حضم کرنے یا غزہ کی تمنائی پر تبدیل ہونے کے دوران ہمارا جسم یہ فاضل چیزیں تیار کرتا ہے جس کو زمنی پیداوار یعنی بائی پروڈکٹ بھی کہا جا سکتا ہے جسم کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسے لے لیتا ہے اور جو بیکار فاضل چیزیں ہوتی ہیں اسے بہرحال کسی نہ کسی راستے جسم سے خارج کرنا ہوتا ہے ورنہ ہماری صحت خطے سے دوچار ہو جائے گی اس حوالے سے ہمارے گردے پشاب ہی ہماری یہ مشکل آسان کرتے ہیں پشاب ہی سے ہماری یہ بنا کر یہ مشکل آسان کرتے ہیں اگر ڈاکٹر کسی بیماری مریض کو بیماری کی درست تشخیش ڈائیگنوزز کے لیے پشاب کے نمونے ٹیسٹ کروانے کی تاقید کرے تو اس کے نتائج سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارے گردے یعنی کڈنیز کتنی اچھی طرح کام انجام دے رہے ہیں مثال کو دور پشاب یعنی یورین کے میں خون کے سفید خلیات زیادہ دیکھے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسم کسی انفیکشن میں محبتلا ہے پشاب کی وجہ سے ہمارا جسم اپنے اندرونی پانی کو ایک مناسب مقدار میں رکھنے کے قابل بھی ہوتا ہے شاید آپ نے محسوس کیا ہو کہ اگر آپ زیادہ پانی پینگے تو آپ کو پشاب بھی زیادہ آئے گا اور پشاب کی رنگت بھی ہلکی ہوگی اس کے لیے یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جسم پانی کی فاضل مقدار سے نجات حاصل کر رہا ہے اور آپ کے پشاب میں معمول سے زیادہ پانی کی مقدار شامل ہے اس کے علاوہ اگر پشاب کے ٹیسٹ کے اندر مختلف یعنی کہ اگر خون کے ذرات محسوس ہوں تو یعنی کہ خون اس میں گردے کی بیماریاں بھی ہم ڈائیگنوز کر سکتے ہیں اور پشاب کے ذریعے ہم کچھ یعنی کہ ڈائیبیٹیس کے بارے میں یا لیور ڈیزیز یعنی کہ جانڈیس کے بارے میں اور مختلف بیماریوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہو سکتی ہیں تو یورین ٹیسٹ ایک ایسا ٹیسٹ ہے اور سمپل ٹیسٹ ہے جس کے ذریعے ہم بے شمار بیماریوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سی بیماری جسم کے اندر کون سے مسائل ہیں جو کہ جسم کو بیمار کر رہے ہیں ہمارے گردے خون صاف کرنے کی گزرتی چلنی ہے جب خون گردے سے گزرتا ہے تو پانی اور دیگر چیزیں جو خون میں شامل ہوتی ہیں مثلا پروٹین، گلوکوز، دیگر غزائی بخش اززا جو خون کے دارے میں واپس شامل ہو جاتی ہیں لیکن اضافی اور بیکار چیزیں باہر رہ جاتی ہیں یہی پشاب ہوتا ہے پشاب کا اگر ہم تذجیہ کریں تو اس میں یہ چیزیں شامل ہوں گی پانی، یوریا یہ فاظل پیداوار ہے جو اس وقت بنتی ہے جب پروٹینز کی ٹوٹ فوٹ ہوتی ہے یورکروم، خون میں بننے والا رنگ دارمادہ جس کی وجہ سے پشاب زرد رنگ کا نظر آتا ہے نمکیات، کریٹینینز یہ فاظل پیداوار ہے جو ازلات کے معمول کے ٹوٹ فوٹ کے دوران بنتی ہے جگر میں بننے والے سفرائیان یعنی زمنی پیداوار ہیں اس کے علاوہ ایمونیا یعنی کہ اگر ہم دیکھیں نارمل بشاب کے اندر کیا کیا حضہ ہوتے ہیں تو ایمونیا 0.05% سلپیت 0.1% فوسفیت 0.12% کلورید 0.5% مگنیز 0.01% کلشیم 0.015% پوتاشیم 0.6% سوڈیم 0.1% کریٹینین 0.1% یوریک ایسید 0.3% اور یوریا 2% وارڈر 95% یہ یعنی کہ اہزہ یعنی شامل ہوتے ہیں نارمل یورین کے اندر جو ہی جسم میں یورین یعنی کہ پشاب تیار ہوتا ہے یہ گردوں سے مسانے کی طرف سفر کرنے لگتا ہے اور اس وقت تک وہاں محفوظ رہتا ہے جب تک آپ باتھروم جانے کی آجت محسوس نہ ہی کریں گے جو مسانے میں پشاب کی مقدار بڑھتی جاتی ہے اس لحاظ سے یہ پھیلتا جاتا ہے اور پھر یہ بھر جاتا ہے تو مسانے کی اندرنی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے اسابی سرے دماغ کو پیغام بھیجتے ہیں کہ آپ کو پشاب کرنے کی ضرورت ہے باتھروم پہنچ کر آپ پشاب خارج کرنے والے ہوتے ہیں اسی وقت مسانے کی دیواریں سے گڑتی ہیں اور ایک گول چلہ نمہ پٹھا یعنی کہ مسلس جس کے ذریعے مسانہ یورترا میں کھلتا ہے پھیل جاتا ہے اور اس وال نمہ عزوز کے کھلتے ہی پشاب مسانے سے نکل کر یورترا کے ذریعے جسم سے خارج ہو جاتا ہے جسم میں پشاب کے اس نظام کو کام کرنے کے قابل اور صحت نہ رکھنے کیلئے ضروری ہے کہ آپ پانی اور دیگر مشروبات مناسب مقدار میں پیئیں عام طور پر دن بھر میں پانی سے بھرے ہوئے کم از کم آٹھ گلاس پینے کی سفارش کی جاتی ہے لیکن یہ کوئی لگا بندہ اصول نہیں ہے اگر ماسم گرمہ ہے یا ورجش یا کھیل کود میں اصلا لے رہے ہیں تو اس سے زیادہ پانی پینا بہتر ہے تو پشاب کے راستے کے انفیکشن یعنی یوریڈریکٹ انفیکشن سے بچنے کے لیے زیر ناف کے حصےوں کو ہر طرح صاف رکھنے کی کوشش بھی کی جانی چاہیے ایک بہت ضروری بات یہ ہے کہ جب بھی پشاب کی حاجت محسوس ہو اسے ٹالنے کی کوشش نہ کرے فطرت کی پکار کال آف نیچر پر فوری کان دھریں تمام ضروری کاموں کو چھوڑ کر اس انتائی اہم کام سے سب سے پہلے فارغ ہوں اگر یہ عادت اپنا لی جائے تو انفیکشن سے حفاظت ہوگی اور گردوں میں پتری بننے کے امکانات بھی کم ہوں گے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں گردے کی پتری اور یوریڈریکٹ پتری جو ہے بہت عام مرد ہے اس کی اہم وجہ جو ہے وہ ہارڈ وارٹر ہے یعنی کہ پانی جو ہے جس میں بشمار نمکیات پہلے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمارے جسم میں یہ نمکیات جب گردے سے پاس ہوتے ہیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے یعنی کہ جو کرسٹلز جو ہے کی شکل میں پاس ہوتے ہیں تو آئیسہ اگر ایک کرسٹل بھی کہیں جم جائے تو اس کے گرد گرد دوسرے کرسٹل جم لگتے ہیں اور گردے میں پتری یا مسانے میں پتری یا یوریٹر میں پتری پیدا ہو سکتی ہے تو ان چوزوں کے لئے ضروری ہے کہ ہم ایک ایسا صاف سطرہ پانی پیئیں جس کے اندر نمکیات بلکل نہ ہوں جو کہ ہمارے گردوں میں اور یورینری ٹریکٹ میں پتری بننے کا سبب بنتے ہیں اس کے علاوے یورینری ٹریکٹ انفیکشن کے بارے میں ہم نے اس سٹائٹس کے مضمون میں کافی ڈیٹیل معلومات آپ کو فرام کی ہیں اگر آپ کو اس کے بارے میں پڑھنا ہے یا سننا ہے تو آپ سے سٹائٹس کا مضمون ہماری سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں